ایسی اللہ علیہ وسلم تمام حضرات میرے ساتھ ساتھ پڑیں گے تاکہ لوگ بھی جمع ہو جائیں لا الہ الا اللہ لا الہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے فول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے فول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی آمنہ کے فول اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایسی اللہ لا الہ الا اللہ خدیہ تیغ فشاں لا الہ الا اللہ جشن عام کے رسول اللہ ہی اللہ جب بھی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن عام کے رسول اللہ ہی اللہ بی بھی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ یہ نقل مفصل ہے گلالا علاقہ نہیں پابہ بہار ہو بہار ہو کہ خزا بہار ہو کہ خزا لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ بہار ہو بہار ہو کہ خزا بہار ہو کہ خزا لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ بہار ہو جشن عام کے رسول اللہ ہی اللہ بہار ہو اللہ ہی اللہ بہار ہو اللہ 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 جشم آمد رسول اللہ اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں سنم قدا ہے جہاں اللہ 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 جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بیمی آمنوں کے پھول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ کس قدر اجلت میں تُو روح زمین پر چھا گیا کس قدر اجلت میں تُو روح زمین پر چھا گیا فلسفی چکرا گئے تاریخ کو گش آ گیا آج ربی الاول کی سولہ تاریخ اور میں یہ عرض کروں کہ ستنہ ربی الاول کی صبح کیا سعادت نشان صبح تھی جب بلزار خلیلی میں بہار آ رہی تھی اور آمنہ کی گود میں عرب کا چاند چمک رہا تھا کیسروں کسرا کے چودہ کنگرے گرتے ہوئے آواز دے رہے تھے کہ چودہ انوار حق کا حامل آ رہا ہے بہر ساوہ خوشک ہو کر پکار رہا تھا کیونکہ اس کی سخاوت میں مجال روانی نہ تھی آتش قدر فارس گل ہو کے فریاد کر رہا تھا کہ ایک آنے والا وارس خلیل آ رہا ہے ایک کائنات میں خلگلی مچی ہوئی تھی لیکن آنے والا اول کے بجائے آخر میں آ رہا تھا اسی لیے تو حضور سرور کائنات فخر موجودار آقا نامدار حادی پیشوہ شافی روز جزا احمد مجتبہ محمد مصطفیہ فخر دعالم نور مجسم رحمت للعالمین خاتم النبیین شاف المذبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علم اول بھی ہیں خطیب الامت شائر مشرف مفقر آزم شائر بے نظیر علماء ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا کہ وہ دان آئے صبل ختم الرسل مولا اے کل جس نے گبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی توہہ وہی آسین اسی لیے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے اس سے پہلے وہ لوگ جو انسان کا اتنا گصے میں اتنا ڈوبا ہوا تھا وہ عرب کا انسان گصے میں اتنا ڈوبا ہوا تھا انتقام کے جذوے نے اتنا سرشاق تھا کہ وہ اپنے دشمن کا صرف گلہ کاتنے پر خوش نہ ہوتا تھا بلکہ اس کا گلہ کات کر اس کے بہتے ہوئے خون کو مون لگا کر پیتا تھا اس پر بھی خوش نہ ہوتا تھا بلکہ اس کا سینہ چاکر کے دل اور کلیجہ نکالتا تھا اور اس کو چباتا تھا اور بطور ہار پہندا تھا اور میں چہدے پہ کروان ہو جاؤں پیغمبر اسران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ایک کرداری انقلاب برپا کر دیا جو علمی انقلابی تھا جو ثقافتی انقلابی تھا جو تہذیبی انقلابی تھا جو تمدنی انقلابی تھا جو معاشی انقلابی تھا جو سیاسی انقلابی تھا جو سیاسی انقلابی تھا اس لیے اس لیے کہ حضور صور کائنات سے آنے سے پہلے جب ایک غلام بڑھتا تھا تو ہزاروں ہزاروں غلام جو ہے آگے بڑھتے تھے جب ایک آقا اپنی گردن کو اٹھاتا تھا ہزاروں غلام اس نے استقبال کے لیے آتے تھے تو حضور نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ ایک مردبہ حضرت بلال حوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گل دستے آزام پر خدا کر دیا جب اس نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیا ایک مردبہ جب پہلے پہلے آقا بلاتے تھے تو غلام دولتے تھے اب حضرت بلال حبشی جب آواز دے رہا ہے تو ایک مردبہ تاکت والے تاکھ چھوڑ کر آرے ہیں تاج والے تاکھ چھوڑ کر آرے ہیں دولت والے دولت چھوڑ کر آرے ہیں حکومت والے حکومت چھوڑ کر آرے ہیں تو میں کہوں گا اب غلام دولا رہا ہے تو آقا دول رہے ہیں اسی لئے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے خالق کائنات نے میرا نور کھل کیا کب کھل کیا جب زمین و آسمان کی ساکھ نہ تھی جب آجرام فلکی کی گردش نہ تھی جب سلسلے شب و روز نہ تھا جب ہواوں کی نقل حرکت نہ تھی جب بر کے باران کے ہنگامیں نہ تھے جب موجوں کی جولانی نہ تھی جب ہوا کا فراتہ نہ تھا جب فضا کا سناتہ نہ تھا جب تیور کا چہکنا نہ تھا جب بلبلوں کا مچلنا نہ تھا جب کداغنوں کا تغذل نہ تھا جب کچھ بھی نہ تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ سیارے تھے نہ ستارے تھے نہ کواقب تھے کچھ بھی نہ تھا مگر ایک طرف لا الہ الا اللہ تو دوسری طرف محمد الرسول اللہ میں اسی پر اقتفاہ کرتا ہوں و السلام حضر آپ